ایران کے پاسدارانے سپاہ انقلاب کے سرباہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کیا تو غزہ کو اسرائیلی فوج کا قبرستان بنا دیں گے ایرانی اسکری اہددار کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب غزہ جنگ کی وجہ سے مشرق وستہ ایک نئے بہران کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جمعیرات کو پاسدارانے انقلاب کے کمانر حسین سلامی نے اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ کرنے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اسرائیلی فوج کو وہیں دفن کر دیا جائے گا مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکی اس آگ سے جل جائیں گے ادھر ایرانی وزیر خارجہ نیو یارک پہنچ گئے ہیں یہ دھمکیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان آج کے اوائل میں نیو یارک پہنچے ہیں تاکہ غزہ میں مسلسل اسرائیلی بمباری کی نتیجے میں بڑھتے ہوئے بہران کے تناظر میں بین الاقوامی سطح پر مشاورت کر کے ان کا سفارتی حل نکال سکیں پاسزارہ نے انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی نے بھی چند روز قبل دھمکی دی تھی کہ ضرورت پڑھنے پر ہیفا پر مزائل دا گیں گے انہوں نے اس وقت فلسطینی دھڑوں اور خطے میں ایرانی حمایتی افتاد دیگر فوجی گروپوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا ہے تو مضاحمت کا محور جواب دے گا ایرانی وزیر خارج نے گزشتہ ہفتے تجویز دی تھی کہ اگر امریکہ اور اسرائیل غزہ میں نسل کشیب بند نہیں کرتے تو کچھ بھی ممکن ہے ہمارے پاس تمام آپشن کھلے ہیں انہوں نے متنبہ کیا کہ خطہ باروب کا دھیر بن چکا ہے اور کسی بھی غلط حساب کتاب کے سنگین نتائج ہوں گے